اے ویلاک کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کے ویلاک میں ہم نئی حلقہ بندیوں پر بات کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو آزار سترہ میں پاکستان میں مردم شماری ہوئی تھی تاہم اس مردم شماری کا جو سرکاری ریزالٹ تھا وہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا تھا سبو کے درمیان اور اس کا بقیدہ نوٹفکیشن جاری نہیں کیا جا سکا تھا تاہم اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ اب دو آزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن قریب ہیں تو انہی مردم شماری کی بنیاد پر ایک بارہ الیکشن کروا لیے جائیں اس کے بعد دوبارہ نئی مردم شماری کروائی جائے گی تو ناظرین اس طرح دوہزار سترہ کی جو مردم شماری تھی اس پر دوہزار اٹھارہ میں نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھی اور ان حلقہ بندیوں کی بنیاد پر دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن ہوئے تھے اور ان جنرل الیکشن کے بعد عمران خان کی حکومت مرض وجود میں آئی تھی تاہم ناظرین اس کے بعد جو کیپی کے صبح تھا اس میں جو فاتا تھا فاتا کی پہلے دوہزار سترہ کی مردم شماری کے وقت فاتا کو بارہ قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئی تھی تاہم دوہزار اٹھارہ کے بعد اس حکومت میں فاتا کو جو کیپی کے میں زم کر دیا گیا تھا تو جیسے ہی کیپی کے میں فاتا زم ہوا تو ان کی جو بارہ سیٹیں تھی وہ کم ہو کر چھین رہ گئی اور چھین سیٹیں صبح کیپی کے کو دیکھ دی گئی اور چھین جو باقی سیٹیں تھی وہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں ڈیوائیڈ ہونا تھی تو ناظرین اس کے بعد جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہلکہ بندی ہوئی تھی وہ اس طرح ہلکہ بندیہ اپنا ختم ہو گئی تھی ایلیگل ڈیکلیئر کر دی گئی تھی کیونکہ صبح کی جو سیٹیں تھی ان میں فرق آ گیا تھا تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابقہ وزیراعظم ایران خان کو چھین لیٹر ترید کیے تھے کہ آپ ہمیں بتایا جائے کہ کیا حکومت پاکستان نئی مردم شماری کرا رہی ہے اگر تو کرا رہی ہے تو الیکشن کمیشن اس کا ویٹ کر لیتا ہے اور نئی مردم شماری کے بعد دوبارہ ہلکہ بندی کرے گا اگر آپ نئی مردم شماری نہیں کرا رہے تو ہمیں بتایا جائے ہم سابقہ مردم شماری جو دوہزار سترہ میں کی گئی تھی اسی کی بنیاد پر ملک میں دوبارہ ہلکہ بندیاں کر دیتے ہیں تو ناظرین اس پر عمران خان جو ہے جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہی تو انہوں نے الیکشن کمیشن پر پڑا دوبار ڈالا کہ وہ فوراں الیکشن کو کروائے تاہم الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ دوہزار آگست دوہزار بائیس سے پہلے ملک میں نئی الیکشن نہیں کروا سکتا کیونکہ نئی ہلکہ بندیاں ہونی ہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے کہ نئی ہلکہ بندیاں دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق کر دی جائیں گی ملک میں تو اس طرح اگست اکتیس اگست تک یہ ہلکہ بندیاں مکمل ہو جانی ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نئی ہلکہ بندیوں پر کام بھی کر رہا ہے اور بقیدہ اپیلوں کا ٹائم اور ابتدائی لسٹیں ہیں وہ کس طریقہ کو لگنی ہے وہ تمام شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن انناؤنس کر چکا ہے ناظرین اسی دوران ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مجودہ حکومت جو اس وقت چباز شریف صاحب کی حکومت ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط تریر کیا ہے اور اس خط میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ملک میں نئی مردم شماری کروانے جا رہی ہے اور یہ مردم شماری جو ہے یہ یکم اگست سے شروع ہوگی اور اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک مکمل ہو جائے گی اور اس کا جو حتمی نتیجہ ہے ریزالٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اکتیس دسمبر دوہزار بائیس کو مہیا کر دیا جائے گا تو اس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ چکرا کر رہے گیا ہے کیونکہ پاکستان کا قانون ہے کہ جیسے ہی نئی مردم شماری ہوتی ہے تو ملک میں دوبارہ ہلکہ بندیاں ہونی ہوتی ہیں تو اگر حکومت نئی مردم شماری کراتی ہے تو جو نئی ہلکہ بندیاں الیکشن کمیشن اس وقت کر رہا ہے وہ ایٹومیٹیکلی غیر قانونی ہو جائیں گی اور اس پر الیکشن کمیشن کو دوبارہ نئی ہلکہ بندیاں کرنی پڑیں گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس مسئلے پر اجلاس ہوا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اگر حکومت نئی مردم شماری کروا رہی ہے تو وہ اکتیس دسمبر دوہزار بائیس کو ہمیں حتمی ریزالٹ دے گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کم از کم چار مہینے درکار ہیں نئی ہلکہ بندیاں کرنے کے لئے تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جنوری فروری مارچ اور اپریل دوہزار تیس تک وہ اپریل دوہزار تیس کے انڈ تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں نئی ہلکہ بندیاں کر لے گا اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اسے مزید تین سے چار ماہ درکار ہوں گے کیونکہ جیسے ہی نئی مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو انتخابی فرستیں ہوتی ہیں تو ان پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید تین سے چار ماہ درکار ہوں گے کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد نئے شماراتی بلاک کورڈ بنتے ہیں اور جیسے ہی نئے شماراتی بلاک کورڈ بنتے ہیں تو پہلے والے جو شماراتی بلاکون ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان پر فرستوں پر نظر ثانی درکار ہوگی اور اس طرح اپریل کے بعد تین ماہ یا تین سے چار ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید چاہیے ہوں گے نظر ثانی کے لیے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگست دو ہزار تیس سے پہلے پاکستان میں جنرل الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تو اس پر جو عمران خان کا غصہ ہے وہ اور شدید ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان اس وقت ارلی جنرل الیکشن چاہتے ہیں اور اگر الیکشن کمیشن نئی ہلکہ بندیہ کر رہا ہے تو وہ اگست میں مکمل ہوں گی اگست سے پہلے نہیں ہو سکتے اور اگر اگست کے بعد اگست میں الیکشن کمیشن ہلکہ بندیہ مکمل بھی کر لیتا ہے تو حکومت نئی مردم شماری کروا دیتی ہے تو وہ ہلکہ بندیہ ایٹومیٹیکلی کینسل ہو جائیں گی اور پھر جو جنرل الیکشن ہوں گے وہ چلے جائیں گے اگست دوہزار تیس تک تو اس چیز نے عمران خان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے اور عمران خان نے اسی چیز کو جانتے ہوئے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن دہر کیا ہے اور اس ریٹ پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ جو پرانی ہلکہ بندیہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کی گئی تھی اسی ہلکہ بندیہ کو برقرار رکھا جائے کیونکہ وہ بھی دوہزار سترہ کی مردم شماری پر ہوئی ہیں اور جب اب نئی الیکشن کمیشن ہلکہ بندیہ کر رہا ہے وہ بھی دوہزار سترہ کی ہی مردم شماری کی بنیاد پر کر رہا ہے تاہم الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ وہ نئی ہلکہ بندیہ اس لیے کر رہا ہے دوہزار سترہ کی مردم شماری پر کیونکہ جو فاتہ کی بارہ سیٹیں تھی وہ اب کے پی کے میں زم ہو چکی ہیں اور کے پی کے کو اب کم نشستیں ملنی ہے بارہ کی بارہ نہیں ملنی چھے نشستیں ملنی ہیں اور چھے نشستیں باقی صوبوں میں ڈیوائیڈ ہونی ہے تو اس طرح جیسے پجاب کی اگر تین سیٹیں بڑھتی ہیں تو صاف زہر ہے ہلکا بندیاں تو ڈیسٹارب ہوں گی اسی طرح کے پی کے کی ہلکا بندیاں بھی ڈیسٹارب ہوں گی سندھ کی بھی ہو گی اور بلوچستان کی بھی ہو گی تو الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ ہر صورت میں اگر دوہزار سترہ کی مردم شماری پر ہی الیکشن کروانا ہے تو بھی نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں اور اگر حکومت پاکستان نئی مردم شماری کروا دیتی ہے تو اس کے بعد تو پھر اور نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی تو اس وقت عمران خان کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان طریقہ انصاف کی حلقہ بندیوں پر ریٹ پٹیشن جو ہے وہ بقیدہ سماد کے لیے منظور کر لی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب اس ریٹ پٹیشن پر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے ناظرین ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلا کے ساتھ اللہ حافظ